اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک پرسنل انفارمیشن شیئر کرتا ہوں پرسنل انفارمیشن میں یہ ہے کہ ہم فیس بک بھی استعمال کرتے ہیں ٹک ٹاک بھی استعمال کرتے ہیں لیکن جب ہم فیس بک کھولتے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ اس کے اندر چیزیں کیا آتی ہیں تو وہ بندہ جو ہے نا آٹومیٹکلی ولگر چیزوں کی طرف پہنچ جاتا ہے تو خیر ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے اپنی ہسٹری اچھے بنانے چاہیے تو وہ آٹومیٹکلی بندہ ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے وہ آج کل جو ہے نا وہ سوشل میڈیا میں وہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کی کہتے ہیں کہ دھاوہ بول دیا فیس بک نے ٹک ٹاک نے اس طرح کی چیزوں کو دکھانے کا اب میرا مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ ہم نے کام تو کرنا ہے کیونکہ فیس بک بھی چلانی اب ای کامرس کے لیے ضروری ہے بندہ دوسری کو گائیڈ چیزوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن کوشش کریں کہ یار ان چیزوں پر نہ جائیں جو ہمارے لیے ضروری نہیں ہیں اب دیکھیں آہ اب فیس بک کو ٹرول کرتا کرتا آپ لوگوں پتا ہوگا کہ شارک ٹینک جو ہے نا ایک آہ آہ شو چل رہا ہے انڈیا کا بہت ہی ٹاپ کوالٹک ہے یار ان کے اندر اس شو کے اندر جو بتائی جا رہی ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ یار انڈیا تو بہت آگیا ہے ہمارے ساتھ بزنس کرنے میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں پاکستان بہت آگیا لیکن انڈیا ہم سے بہت آگیا ہے بزنس میں وہ انویسٹر بیٹھے ہوتے ہیں اور بندہ آگے ان کو اپنا انٹریو بغیرہ دیتا ہے ساری چیزیں انویسٹ ہوتا ہے وہ سارا جو ہے ان کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہوگا لیکن اس شو کے اندر کچھ چیزیں آپ کو ایسی بتائیات ہیں جو آپ کو بزنس آئیڈیا دیں گی بزنس کرنے کا طریقہ بتائیں گی اور آپ کے پروفٹ اور لاز کے بارے میں آپ کو گائیڈ کریں گی اس طرح کی چیزیں آپ دیکھیں تاکہ آپ جو ہیں ابھی نوجوان ہیں آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے ہمارے پاکستان کے اندر ان چیزوں کا میں میں نے یار ابیٹا ابیٹا کا نام بھی نہیں سنا تھا میں نے وہ شو دیکھا ہو یار ابیٹا کیا ہوتا ہے گراوس پرافٹ یہ سارے چیزیں پتہ ہی لیکن کلکلیٹ نہیں کی لیکن کرنے چاہیے بھئی بھی مارجن کتنے آیا آپ کتنے پرسینٹ پر پرافٹ کم آ رہے ہو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے ان کے جب میں ریشو دیکھتا ہوں کہ ایک سال متنا کمائے ایک سال متنا گیا یہ ہوا وہ ہوا وہ ساری چیزیں یار ہمیں ان چیزوں کو ٹریک کرتی ہیں تو اس لیے فیس بک کو ٹرول کرنا چھوڑیں ان کے اندر جو اچھی چیزیں آ رہی ہیں ان کو جو ہے نا آپ دیکھیں تاکہ آپ کو نئے نئے آئیڈیاز آئیں آپ نیا کام ایک نئے جوش کے ساتھ کریں تو آج کا جو میرا ایکسپیرنس تھا وہ یہی ہے انشاءاللہ کیونکہ میں تو ٹک ٹک پہ بھی میری ایڈ چلتی ہے فیس بک بھی ایڈ چلتی ہے تو میں ان ایڈز کو دیکھنے کے لیے ان ٹک ٹک پہ جو ایڈ چلتی ہے اس کو بھی دیکھنے کے لیے میں ٹک ٹک کو ٹرول تھوڑا سا کرتا ہوں تاکہ جو نئے بندے ہیں یا جو پرانے بندے جو ایڈ چلا رہے ہیں کس سٹیٹیجی سے چلا رہے ہیں وہ چیزیں میں چیک کرنے کے لیے ان چیزوں کو دیکھتا ہوں آپ بھی اپنے بزنس کے متعلق جو ایڈا کام کریں پیسہ کمائیں پیسہ بہت ضروری ہو گیا ہے